موسیقی جب سات اکتوبر کا جو زلزلہ آیا تھا وہ وقت بھی پاکستان نے دیکھا اور اس میں پھر جب مصیبتیں ہوئیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کی رسائی کرنا لوگوں تک ممکن نہیں تھا تو یہ بچے اس مشن کو سامنے لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر ہم رسائی نہ رکھ سکیں وہاں پر ہم ڈران کی مدد سے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیا یہ جذبہ تھا کس وجہ سے یہ اس طرف آیا اور کیا وہ لمحات تھے جنہوں نے ان کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں اب ہمیں ٹکنالوجی کی مدد لینی پڑے گی تینوں کے تینوں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجنرئنگ سے ان کا تعلق ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ما شاء اللہ پاکستان کا مستقبل آج میرے ساتھ موجود ہے جو کہ آگے چڑھ کر پاکستان کا نام روشن کرے گا انہوں نے ایک پرائز بھی ون کیا کہاں پر ون کیا اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹین تھنٹ کا نمبر تھا کہ اس کنٹری میں جا کر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کیا پارٹیسپیشن تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے پرگرام کے دوران انوشے انور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد آسیم ہمارے ساتھ موجود ہے تھرڈ جہاں غازی زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے ہم انوشے سے بات کریں گے جو کہ اس وقت آٹومیشن لیڈ پر ہیں السلام علیکم انوشے کیسے مزاج ہیں آپ کے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے کہ آپ کے پرگرام میں آئیں ایک چیز ہے کہ آپ کو باتانے ہیں لیکن میرے پرگرام میں آئیں اس کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے اسیس کو دیکھا اور ہمیں جانا کہ اسیس کو بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے پر ملک احمد آسیم پاکستان کے اندر اسیس کو فراغت نہیں دی جاتی کہ اگر کوئی بچہ اور اس کی اپنی شکریہ تو پہلے کچھ کچھ کریں تو سپورت کریں جب آپ کو دونر اور فائنسز اور پہر فائنسز آپ کے پر فائنسز آپ کو ترسٹ کرتے ہیں تو تک بہت دے چکیوں او آپ سے perch animal ست کرتے ہیں یا پہر آپ تو سوچتے کہ یہ فاظول کام ہے ہے تو کچھ کچھ ایک بہت ہمارے پاس پاکستانیان کچے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کام کو دیکھتے ہیں اس کو سراتے ہیں اور ہمیں مرد دیتے ہیں اس طرح کا کنڈیشن ہوتا ہے ہم یہ نہیں سکتے ہیں کوئی ہمیں 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 نہیں کر رہا ہم یہ بھی نہیں سکتے ہیں ہم اس کو 110% سپورٹ بھی نہیں سکتے ہیں ایک بات یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کو ملنگا لیکن کافی سے بچے موجود ہیں پاکستان کے اندر اندر بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو اگر نہیں لیا جاتا اس کے ساتھ ملک احمد آسد صاحب اب جو کہ مرکیٹنگ لیٹ پر ہیں آپ کو خشام دیتے ہیں السلام علیکہ سلام 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 کسے مزاج سب سے پہلے تو بہد بہت سکر آپ کامی باقی آپ کے بارے میں جانیں گے لیکن آپ کو یہ بتائیا کہ بینکار کا لڑکا ہے ہمیں توڑی seçام کامیتے ہیں آپ کو پروblem ہوئی ایسی ہے ایسی ہے ایسی چیز کامیات بہت بھی تکیم لیٹ تیم لیٹ تیم لڈتے ہیں اپنی ماں پاکٹمانی سے دست اور اس کا سار تیم کیانا تیبًا اس کے لئے دورر دئیت اندامک رہا Grayewer کے tapes و حالتے مجھنے بھی یہ ش� رہے quانس موارد تو تو بالکل تو ہمیں بھی اس کے پاس ہمارے اب ہمانی کا спسر شکریم رہے کچھ موار کم نوند وہGoldھی وأہی تو اس طرح ٹیم چلتے رہے ہیں بعد نے پھر سپانسرز ملتے رہے ہیں سب ہوتا رہا ٹھیک ہے جی اور ملک صاحب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آپ جب آسم آپ جب آتے ہونا فیل کی طرف آسانی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب آپ نے پاکٹ سے خرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے پیسی بی کی نام بات کی تو جس بارے میں آج ہم بات کریں گے بسکلی میں بتاتا چلو کہ جان کی حوالے سے بات ہوگی مدد کرنا ضروری ہے میمیچ نہیں بھی کھیلا تو چلے گا لیکن اگر انسان کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کی ایک انسان کا مرنا یہ شہید تو خیر ڈیفرنٹ درجہ ہے لیکن مرنا پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے سوچا بہت اچھی بات ہے لیکن غازی زیادہ لابدین ہمارے ساتھ موجود ہے غازی بھائی سلام علیکم کیسے مزاج ہیں کیا آپ کے ساتھ غازی لگا تو تھوڑا سا مجھے بتاؤ کہ ایزی تھا یا لوگ کہتے کہ غازی بھائی آئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہم سپانسر کرتے ہیں یا مشکل ہوئی بسکلی ہر سسٹم جتنا بھی سسٹم ہے وہ پورفیکٹ نہیں ہوتے تو کوشش کرنی پڑتی ہے سینرز کو پروبلم ہے لیکن جا تک میں اپنی بات کروں تو سینرز نے اتنی پیار بنا کے اور اتنا اچھا مینٹین کر لیا کہ اگر ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں نسٹ ایر ورکس ان کی یہ ریکنیشن ہے انہوں نے اس کمپیٹیشن میں پہلے پارٹسپیٹ کیا اور ان کی یہ چیز ہے تو تھوڑا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جب ہمارے سینرز تھے تو ان کو بہت سے مشکلات آئی ہیں ہم ابھی بھی سوری سنتے ہیں غازی زین الاعودین کمینکیشن لیٹ پڑھا دیکھیں کتنی اچھی کمینکیشن کریں میں نے پہلے نہیں بتایا تو یہ چیز ہوتی کہ آپ کا بھی دیزیکنیشن میں نے بتا دیا انوشے کی طرف آئیں گے انوشے درون پرجیکٹ کا ہی دماغ میں کیوں آیا کافی اور ساری چیزیں درون ہی کیوں زراصل دو ہزار سولہ میں ہمارے کچھ سینرز نے اسے ستارٹ کیا تھا کیونکہ ایوییشن ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں انٹچد ہے لوگ درون ٹیکنولوجی کی طرف نہیں آئے پاکستان میں پاکستان بہت پیچھے اس سم میں تو ہمارے سینرز کا بھی یہی تھا ایک شوق تھا ایک جنون تھا کوئی ایسی چیز بنانے کا جو ہوا میں ٹراول کرے ہوا میں آنگے بڑھے تو اس سے ہم آنگے بڑھتے رہے اور ہمارے ساتھ وہی لوگ جڑتے گا جنھیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے یا انہیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اس کے اوپر کام کیا جائے ایک نئے مقصد کے اوپر کام کیا جائے تو وہ جڑتے رہے ہماری ٹیم اس طرح سے بنتے گے ملک احمد آسن بے نہیں ہوگی آپ کے ساتھ نہیں تھے ایتم سے ہماری اتنا بڑھا نہیں تو یہ بتاو کہ ہم بڑھے نہیں لیکن ایک فلن جو آیا تو کون سے ایئر کو جوان کیا تھا آئے جوان لے 2019 2019 اچھا جی ماشااللہ بھولنے کا انداز بہت اچھا ہے کیونکہ ایک بات آپ کو بتاو کہ گھر کی تربیت بہت اچھی بات لیکن جو آپ یہ انگریزی فراوانی سے بولتے ہیں ملک احمد آسن جب اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا لگا تو اسی دن سے اگری کر لیا خود کو کہ میں نے بھی اس درون پار کا حصہ بننا ہے یا ایک چیز تھی کہ کون اب جائے خواہ میں اوڑا 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 نہیں شروع سے جب ہم جنورسٹی میں جوان کر پہلے سمیشور میں تو ہماری پیار ڈرائی ہوتی سیدیگ سیشن ہوتا ہے جب سینئر آتے ہیں باتاتے ہیں باتاتے ہیں ہمارا یہ پلان ہے غول ہے ہمارا اس طرح دے ہیں سب ہائیں تھی ہمارے کلاس میں لیکن تب سے زیادہ انسپائر میں تیمیر ورک سے ہوا تھا کیونکہ ان کا ایک ورک کلچر اچھا تھا سب باقی سب بھی بہتا ہے جاتا بندہ کوئی سوڑے پر مسلے بھی آتے ہیں ویسے بھی ایک ارتی بھی چیز تھوڑی انسپریریشن ہوتی ہے سمتھنگ نیکس ڈیویل کار پھر آپ جاتے ہیں بہتا ہے جاتا بھی بھی بہتا ہے وہ مدد کے بغیر وہ گاڑی بھی لائے کہ بھائیں ملے انجر پنجر ہی لے پتی کریں میں اینویشن کی طرف لگے پس بہتا ہے باکستان میں ایوالن ہی ہو ابھی تک تو اس کے پروموشن کے لئے ہم نے تیز ترین مدد کرنی ہے جو کہ ڈران کے بغیر ممکن نہیں ہے ایسا ہی ہے جی غازی صاحب آپ کو بھی یہی سوال ہے کہ کیونکہ آپ غازی ہیں تو مجھے بتائیں کہ ماشا لائن کے بارے میں بتاتے چلو تو ان کا ملٹری بیکگراؤن ہے ایسا ہی ہے کون کون ملٹری میں پہلا تو مجھے یہ بتاؤں میری پوری فیملی میرے گرینڈ فادر تھے انہوں نے 1965, 1971 کی وارڈ میں ان کے غازی ہو ماشا اللہ اور میرے فادر 1999 سوال تھی اس کے غازی ہیں اور اس وقت میرے بڑے بائی بھی وہ بھی پاکستان دنگی میں ہیں ماشا اللہ تو آپ کا نام غازی رکھ دے گی کہ آپ انجنرئنگ نام ہیں میرے پاس ٹوٹر ہیں میرے فادر تھوڑا تجھ چار ہے کہ ہم تین بھائی ہیں ہم تینوں بھائیوں کے نام جو فرسٹ نیم ہے ایک بھائی تو چلے گئے نو تو غازی ہو جائے ہم تینوں کے نامے میرے پادر چاہتے ہیں کوئی ایک یونیک نیسا ہے وہ غازی اور ملٹری بیگنرڈ بھی ہو سکی واسکے انہوں نے غازی نام ہے ایسے تو وہ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ سپون سیدھے رکھو نو بجے کھانا کھانا سبان دی کھانا ہے ایسا تو نہیں کھانا ہے فلیکسبل تو ہی لیکن ڈا ایسے بھی ایک بھائیو نو بجے کھانا ہے کوئی سینیر کھانا ہے تو آپ نے چبھل چھے دلی ہی نہیں کر رہا چبھل چھے لیکن وہ مسئلے ہوتا ہے ایسا گھر میں بھی کوئی سین ہے گھر میں تو ہی بہتا ہے فیملی ہے تو فیملی میں تو فیملی جس طرح ڈیل ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے لیکن یہاں تھوڑا بہت ٹچ ہوتا ہے تو یہ بتاؤ کہ جب اس چیز کو سمجھا رہے تھے تو اسی سمجھ آگیا تھا کیونکہ ملٹری بیگراؤنڈ ہے تو پھر تھوڑا ساتھ پروblem آتا ہے نہیں جو یہ درون سے لیتے ہیں فلیکسبل ہو جاتے ہیں جی یہ فلیکسبل ہے کیونکی کمیونکیشن میں ہو رہا تو اس لیے مجھے بتاؤ کہ فلیکسبل ہے کس طرح آمدلاب آرام سے بات سمجھا لے تو یہ دیپکلٹیز آتی ہیں نہیں بسیقلی جب میں ایر ورکس میں آیا تھا تو جس طرح ملک میں نہیں بتایا کہ ہمارے اوریٹیشن بیگ ہوتا ہے اسے میں نے سیکھا اور الحمدللہ اس وقت کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اس کے لیول پر جا کے اس کو بات سکھانا تو یہ بھی کر سکتا ہے لیکن ایک بات میں گھازی ہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ کا بیک گراؤنڈ ایک ملٹری سے ہوتا ہے تو پھر ایسے بندے کی بھی آپ کو اپنے بہج میں ضرورت ہوتی ہے تو گھازی جیتے رہو اس کے لیے تو آپ کو جو بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی فیملی کو سلوٹ کیونکہ وہ کیتے رازی واپس آئے اس کے بعد سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جگرہ چاہیے کہ اپنی جان حتیلی پر رکھ کر آپ بارڈرز پر جاتے ہیں یا آن فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوری فیملی کو سلام اس کے بعد انشاء آپ کی طرف آتے ہیں کہ ڈرون میں وہ کیا ایسی بات ہے جو کہ آپ کو بیکلک کی کہ نہیں ہمیں ڈرون سے ہی مدد کرنی ہے اور آپ لوگوں کا جو ایک فیچر تھا کہ ہم نے اس پر کام کرنا تو وہ کیا تھا توڑا سا ہمارے دیکھنے میں کوئی ایکسپین کیجئے گا جب میں نے جوئن کیا تو ہمارا یہی ٹاس تھا اس سال کا جو ہم نے کیا الحمدللہ وہ یہ تھا ریسکیو مشن ریسکیو مشن یعنی ایٹ کرنا مدد کرنا لوگوں کی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کی رسائی نہ ہو جہاں پہ دوسری ٹیکنالوجی کی رسائی نہ ہو جہاں کارز کی رسائی نہ ہو اور جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ڈون سے وہ آسان ہو رہا تھا یعنی ہمارا مشن تھا وہ اسی طرح سے تھا کچھ کہ ہمیں ایسے ڈون بنانے تھے جو کہ ایک ایریا ہے ایک ایریا ہے جہاں پہ سلاب آیا ہوا ہے ایک ایریا ہے جہاں پہ ارت کوئک آیا ہوا ہے زلزل آیا ہوا ہے تو وہاں پہ ڈون ایک انسان جا کے یا ایک ریسکیو ٹیم جا کے اس کو بہت ایک ہفتہ دو ہفتہ لگے گا اس زلزلے کے نیچے سے لوگوں کو ڈیٹیک کرنا کہ وہ زندہ بھی ہیں یہ خدا خاصتا چل بسے ہیں مگر ہمارا ڈرون اس میں ایک ایسی اے آئی ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کری ہے جو کہ آسمان میں رہتے ہوئے اور مشکل سے آدھے گھنٹے کے ڈیپینڈ کرتے ہوئے ایریا کتنا بڑا ہے مگر آدھے گھنٹے کے ٹائم کے اندر وہ اس ایریا میں یہ ڈیٹیک کر سکتا ہے یہ جان سکتا ہے کہ کتنے لوگ زندہ ہیں اور کس لوکیشن پہ ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کاؤز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز آئے کیونکہ یہ جو حادثات ہیں حادثات نہیں کہیں گے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چینجز آتے ہیں دنیا میں وہ روک نہیں سکتے آپ اس کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں آزمائش نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک نظام ہے ایک بات میں آپ کو یہاں پر کلائر کروں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمدی پر کبھی آزاب نہیں آئے کہ وہ غرق ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹے 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 سے ہمیں فریزے دکھاتے ہیں کہ ابھی وقت ہے تو یہ ایک بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو ان حالات کو ہم روک نہیں سکتے مگر ہم کیا روک سکتے ہیں کہ اس میں جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اس کے اندرے ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور کم نقصان ہونا تو یہ اس سوچ کو لیتے ہوئے ہم آگے پڑے تھے اور یہ مشن اسی لئے مجھے بہت اچھا لگاتا اس کے میں پارڈ منتی ٹھیک ہے جیسے کے ساتھ مالک احمد آسم صاحب کہ آپ ان دونوں سے سینئر ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک آپ نے پرائز وین کیا جس پر ایٹینتھ نمبر تھا وہ کونسی کنٹری میں جا کر ہوا اور اس میں کیا آپ لوگوں کا اپروچ کیا تھی اور کیا آپ پر فارم دوا تو اچھا تھوڑ سا بیگراؤن کے لئے ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل پارٹسپیٹ کرنا ہے انٹو 2018 تاب ہم ایک دوسری چللنج میں پارٹسپیٹ کرتے تھے وچو اس کا نام تھا اور یہ یوک میں ہوتا تھا ہر سال 2018 میں پہلی بار پارٹسپیٹ کرنا تو اتنا تھوڑا ایکسپیرینس نہیں تھا پلس ہماری فرس انٹرنیشنل بہتی لیکن ہم نے دو اوارڈ جیتے تھے لیکن 2019 میں جب ہم نے واپسے اس میں پر فارم کرا تو ہمارا جو ٹائٹل تھا ہم پہلی وہ تھے اور پہلی اسیان ٹیم تھے جہنو نے گرینڈ چیمپین کا ٹائٹل حاصل کر رہا تھا میکن پاکستان پراؤد 2020 میں دیو تو پندیمک اچھا وہ کانٹری کونسی تھی UK 2019 2018 2019 2020 میں کیا ہوا بلکل چلنج سے کامٹیشنل تھوڑے وقت پہلے دیو تو رسٹکشن کی وجہ سے اس کے بات 2021 میں ورچولی ہوا تھا وہ ہم نے پر پارسپیٹ کر رہا تھا وہ بھی اچھا گیا پھر ہم نے 2022 کے لیے ہم نے سوچا کہ ملٹیپل ڈرون ڈرون ملٹیپل ڈرون 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 ڈر Dartmouth ڈرون 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 پر ہم نے لائب اٹیک کرنی ہے تو وہ سارے سنک ہو کوٹینیٹ ہو اور ہم وہ کنٹرول کرتے ہیں صحیح اچھا رازی مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ رسائی اس میں ہے اس درون کے اندر اتنی اپنی کیپیبلیٹی ہے کہ فرس کریں ایک دس بند ہے جس میں سے ایک علایور ٹھیک ہے باقی نو کی ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس نے دیٹیکٹ کر دیا کہ یہاں پر ایک بندہ زندہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈرون ہی اس کو نکالے گا یا وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی بڑا ڈرون بڑے لیول کی پر بڑے پیمانے پر اس طرح بڑا ڈرون بنا کے وہ بڑا ڈرون ہی بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہم ہماری لیول کی پر ہے تو ہم نے بسکلی ایک آئیڈیا پیش کی ہے صحیح اور ان فیچر انشاءاللہ ہم اسی کو continue کرتے ہوئے اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے کیوں نہیں کرسکتے کیونکہ آپ کو میرے پوچھنے کا مقصد ہی ہے تھا کہ ہماری یہاں پر ہوتا ہے شاید ہم کرسکے ہم کریں گے انشاءاللہ جیسے آپ نے انشاءاللہ کا وڈی اس کیا اللہ کی مدد تو آگئی آپ کے ساتھ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر کہوں گا کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو بچوں کو sponsor کرنا چاہے تو بلکو جناب آپ دس کی د Haushalt biPerات politicians جیسے آپ نے ان کے ہides کوشاہ خانستان کیا ب Sound جیسے آپ شرک لیو باتے کے لئے نہٹ سا ننست کے لئے پاکستان انگینیرنگ کو جاپس کے لئے مسئلہ کا بٹے کاراچھ profile بنانے اور سکbracht VS ایدہ رہے ہیں Berlinے وہ باتے ہیں رہے ہیں اور ان کے لئے سے بلانے بات contr配он یہ ہے یہ کیسے طرح میری کامیابی اوڈینا ویلکم بیک اور جیسے کہ ہم جب بریک پر گئے تو میں نے یہ پوچھا تھا انوشی سے کہ آپ کس بیچ مدب کون سے آپ کا جو آپ پاڑھ رہے ہیں تو کس ادارے سے کس ادارے سے آپ کا کمپس ہے آپ نے بات کہی بٹی ہے جیسے کارے dei n tilde پاکستان نیو ا dersل بیسلی قرار ہیں رکل ذریع خان کے پارسکش دیگر Ermility سوڈینا کارے ت uphill就到 محدود اور اسے آپ کو جمع راتی کی جو آپ کو اسم پر کروش کروش کر لکھا ہے میرے اجنگ کارے تعلیم کارے ہوراً میرے اجنگ کارے آپ کی اجنگ کارے آپ کی طرف کارے اس سے rất GPS رہا ہے ہماری دماغ میں سکو لیتے ہیں نمبر ایک پہلی بات تو یہی تھی کہ آپ کے والد اس چیز سے چیز ہے انوار صاحب کے لئے ایسے والد اللہ تعالی ہر بیٹی کو دے جو اپنی بیٹی کو لے کر چل رہا ہے اور صرف ان کا ایک ہی موٹو ہے دن ہو یا رہا تو مجھے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے نہ سر بیٹی کو بلکہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں انوار صاحب انوار صاحب انوار صاحب یہ فرق نہیں پڑھتا کہ آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ فرق پڑھتا ہے کہ آپ کی قابلیت کتنی ہے اور آپ کا انجینئرنگ کیا ہے انجینئرنگ یہ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کے اس کو حضام کرو اور اس پر اپنا کام شروع کرو تو یہ اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوکے لوگوں کو سکھا سکھا سکتے لوگوں کو چلا سکتے ہیں تو آپ انجینئرنگ کر سکتے ہیں آپ کون سی ایر میں ملکتا ہے ملکتا ہے آپ ایر میں آپ مجھے جانبتا ہے اس سے ہم عادتے ہیں ایر میں سکتے ہیں ایر میں اس کے خطرحی سے کام شروع اس نے جانبتا ہے حسنی رایت جانبتا ہے تھے لیکن اس سے پر ایر میں اس سے پر بے جانبتا ہے پساً چنے جانبتا ہے کہ کیا ایڈمیشن لے لیا اچھا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا نہیں میں نے اپنے اعتماد کے ساتھ میں نے ایڈوشہ دیا تھا اچھے بچے پڑھائیں گے وہ غازی صاحب آپ پتا ہے زین اللہ بڑی ہر چیز مشکل ہوگی ٹھیک ہے انسان جب کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ آسانی آئیں گی اور جب انسان جس چیز میں انسان کی فیلڈ ہو جسرہ اگر میں ایڈوشہ کی بات کروں اس کے فاضر کافی سپورٹی ہوئے تو جب اسے فیملی اور اسے ساکرہ سپورٹ کر رہے ہیں انسان جسرہ سار مالک جیسے اسے سینریر ہیں تو چیزیں رہے ہیں جب اس کو دو نمبر بھی ایک ہم بڑک ساکر کرتا ہیں تو یہ بات ہے کہ میں یہ بات ہوں گا بیسے زین اللہ بگین کی باتیں کہ یہ ملیٹری بیکراؤن ہے تو واعکی ایک ہوتا ہے کہ کر کے گزر جانا تو پھر تھوڑی بات پوچھنا ہے فضول ہو جائیں گی کیونکہ بیگراؤنڈ بہت زیادہ متر کرتا ماشاءاللہ اچھے یہ بتاؤ کہ گھر میں کون سپورٹر ہے جانب نے امی زیادہ سپورٹ کرتی اب وہ بہن بھائی میں سے کون سپورٹ کرتی پوری فیملی سپورٹی ہوئے ایک بندہ زیادہ ہوتا تو پیونے زیادہ جائے تو فادر جو ہے وہ کافی گر سے زیادہ باہر ہوں گے کیونکہ جار سے بہتے ہیں ملٹی جو ہوئے تو کہ ماما ہم نے زیادہ میں زیادہ مج住ہ کرے ہیں ک nu striking م amplعامgers موڑی راقے میں موڑی LTW Party نہیں بعد کوئی مقند م detectives ہن میں مج wirklich passverافوں ہrue موڑی راقی پر سب سے کنی لمشwhite میں میں مقامل کرنے کا پتہ کرنے کا مسئل یقین ملٹ راقی مار جسی سب سے کبھی موسیقا کرنے کی مجھے Hele للمشان کو مجھےальная prodыш سب سے اپنے والا انشام tam آپ کو جسے ہم آگر بات کریں HBL نے جن کو پانسر ہیا تو HBL آپ کو پہلے تھے جن نے آپ کو پانسر ہیا نہیں اس سے پہرے بھی سالوں میں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم یو اے ایس چیلنج میں ہوجاتا ہمیں تو انگرو نے ہمیں کیا اور اس سال ہمیں HBL نے کیا اور ہم آنے والے سال کے لئے اسی طرح سے ایک جگہ ایک دونڈ ہے جو ہمیں ہم پہ کرے اعتماد کرے اور اس چیزوں کو آگے بڑھائیں اگر اگر کوئی سپانسر کرتا ہے تو ایک اپنے پاکٹ میں پیسا ہوتا ہے نکالتا ہے تو آپ ایک دم سے بلاسٹ کرتے ہیں اس کو ایسا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح ایسے ہوگا اس کے لئے یہ چیز ہے اتنا راکم درکار ہوگی ہمیں یہ راکم درکار ہوگی ہمیں یہ راکم اتنی درکار ہوگی اور ایک چیز میں آپ کو بھی کلیر کرتا چلو کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر درانز کے اندر کافی فیلز ہوتی ہیں چیز طرح این وقتار ایک چیزquis platinumی بنانے کی عمل راکم اے بھی جو بھی بہماری مسئلہ Heraوب اور اگرکار کامیچنے تو آپ Reading کیسی بھی شوم پر hiçbir شikum کیلتے ہیں جی اگر آپ کی شاید پر ایک کی داریوزن کامیچنی پر آپ быстрہ چیز کی مدد میں بھی بھی ہوبار کر سکتے ہیں معیلم نب По کو یہ پاس بھی مح purpose مرکل ہمارے پاس گھINGS اندانشنل شام کی DISP�روز 3 موریدیacho وہ بھی ہمارے سپونسر ہیں انہیں بھی یہ بات ہم نے جب ان سے کمیونیکیٹ کی کہ ہوبی شاپس ہوتے ہیں ہوبی شاپس وہ شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں بچوں کے لئے جس سے وہ نئی چیزیں بنا سکیں مگر پاکستان میں اس چیز کی بہت بہت سے بھی زیادہ کمی ہے ہوبی شاپس کی جس کے عادت سے ہم بچوں کو بہار سے خود منگوانا پڑتا ہے اور شپنگ فیس تو ہم سب کو پتا ہے تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ہمیں سپونسر کیا اس طرح سے ای وال وغیرہ ہیں کیونکہ وہی بات ہے کہ ڈرونز ہو گیا ڈرونز ہمارے پاس ویسے بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو ونگز والے نظر آتے ہیں اور ایک ویسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ہوای جہاز جس میں آپ سفر کرتے ہو اس سے کمرشل پلینز کہتے ہیں ویسے بھی ہوتے ہیں اس میں سپارز ہوتی ہیں یعنی اس کا سکیلٹن جس سے بن رہو ہوتے ہیں جس سے ہم گاڑیوں کی لائند میں چیسی کہتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لئے ای والز وغیرہ ہیں ان ترہ کے لوگوں نے ہمیں سپونسر کیا اور ان کی ضرورت بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بناتے ہوئے اور اس میں زیادہ کی کوسٹ لگ رہی ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے مانگوار ہوتے ہونا ہے اور اگر آپ کو پاکستان میں یہ فیسلیٹی مل جا تو بہت بڑی بات ہوتے ہیں اور اس کے لئے میں کہا کہ پاکستان کے پہلے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے قومی ایرلائن کے تیارے ہیں اس کے لئے لینڈنگ گیر سے اندر خرابی آیا جائے تو پہلے ٹیم باہر سے بھلوائی جائے لئے جو کہ وہ لاکھوں کروڑوں میں خلچا ہے لیکن پاکستان جو ایوییشن کے لوگ ہیں انہوں نے اب خود ہی اس کو سیٹ کرنا شروع کریں پاکستان کے لئے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن یہ بچے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اب صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ملک احمد آسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈران تیار ہوتے ہوئے مرحلے میں کچھ ایسا فیل ہوا کہ کہ کہیں پر بھی ہم فیل ہو سکتے ہیں یا جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ بالکل اگزیکلی اگر فارم نہیں ہوئی تو ہم کیا آنسر کریں گے اپنے سپانسر کو بالکل صحیح بات ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لیٹ ہو گئی اگر ہم نے کچھ لیزر کٹنگ رہی دیا ہے وہ لیٹ ہو گیا یہاں جیسے انیشا نے جیسے ابھی بتایا آپ کو ہم نے چینے سے موٹر سپانسر کریں تھی اب انکو ڈیلیوری دیو ٹو امہاں پینڈیمک چلا تھا جب ہم نے ڈیلیورٹ دیا تھا تو وہ ڈیلیوری ڈیٹ آگے ایکٹین ہوتی رہی اور کمپٹیشن ڈیٹ kept coming closer تو اس میں ہمیں مسئلہ آیا تو اس طرح کی بہت سے بیچ بیچ میں آتی رہیتی ہے سپانسر کی کبھی وہ پرومیس نہیں رکھ پائے جو انیشیلی ڈیل ہوئی تھی تو اس طرح فیدز آتے رہتے ہیں وہ علیچہ کی کھایا کھاں ملے کھاں پر وہ پرومیم ہوگا پھر کوپکٹ نہ بڑتا ہے پھر وہ پھر والیچہ جب نہیں بتاؤ کہ غازی زین الابدی یہ بتاؤ کہ جب سپانسر کائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا تو پھر کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت ٹیم کو کیسے بکپ کرتے ہو پھر ٹیم کو یہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھ لو ایک نے نہ کہی ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اشکی انتہاں اور بھی ہیں تو ہم دوسرے سپانسرز ہم ایک سپانسر ہم ایک طرف ایک فیلڈیو ہم کام نہیں کرتے لے اگر میں کمیونکیشن کا لیڈ ہوں تو میرے ایڈر کافی لوگ کام کریں تو اگر میں ایک سپانسر کی طرف ہوں تو وہ چار پانچ کی طرف ہیں صحیح ملکے پوری ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے تو اگر ایک طرف سے نہ آگیا تو کوئی بات ہی ہے ہم دوسرے طرف زیادہ افرٹ کر لیں گے صحیح صحیح اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی کام اکیلے نہیں ہوتا ٹیم ورک ہوتا ہے باہت ذات خدا کیا جو کہ ہر چیز پر کادر ہے اچھا جی انوشو مجھے یہ بتاؤ کہ فارمٹ ہو گیا اور جب ترکی روانگی کی تیاری ہوئی جب آپ کے ڈرون کی Consumer ہے نسلم اپنilant وچگار ای قیر بلاد ہمیں دوسرے مجھے ان تکر したے نسلم ہم نے دوڑایا تھے کیونکہ اس کی درائیوز بھی کار نہیں ہوتی ہیں اس کی تجرباتی مراحل ہوتے ہیں درائیوز بیٹری ختم ہو جائے آپ کے لئے آسانی میں بتایا تو اگر ایسا کوئی چیز آپ نے ترائیوز کی تھی اس کی درائیوز کی تھی کچھ ایسا نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے کہ جاہاز تیار ہو گیا اس کی چیزیں آگئے اس کو کنیکشن کرنا ان کی چیزیں ایک ہمیں اے آئی ٹیکنالوجی ہے ہم اس کو نہیں بولیں گے کہ تم یہ کام کرو ریموٹ سے کنٹرول نہیں کریں خود کام کرنا ہوگا اور یہ ہی ہمارے ڈون کی خاص بات ہے کہ وہ خود سے کام کرے گا جیسے اے آئی کی طرح اے آئی کو یہی کہتے ہیں کہ وہ انسانی دماغ کی طرح کام کرتی ہے سوڈز کے تو ان کے لئے سوف فیرز ہوتے ہیں فلائٹ ٹیسٹ کرنی پڑتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی زائی سی بات ہے وہ اللہ تعالی کی طرح ہم دماغ تو نہیں دے سکتے کسی ماشین کو کبھی رکھ جاتی ہے کبھی بیٹری کا کنیکشن ہلکا سا ڈھیلا ہو تو وہ بلکل سے ایک عجیب سے ریاکشن آجاتا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے چلنا ایک نہیں ہمیں بہت دفع فلائٹ ٹیسٹ کرلاتے ہیں کہ ہم پہلے ہی میدان میں جانے سے پہلے اسے اپنے پاس ٹیسٹ کرنے ہیں تو وہ کرنا پڑتے ہیں اس کو اے باون کہتے ہیں پورے ڈون کو آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے پورے ڈون کو آپ کو نیوگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ڈون کی یہ چیز اتنا کرنٹ لے رہی ہے یہ چیز یہ کرنٹ لے رہی ہے پنکھا یوں گھوم رہا ہے یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے کر کے ہم کمپیٹیشن میں جانے ہوتے ہیں ملک احمد آسل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو اس کی تجرباتی جو فلائٹ تھی ہم آسان اردو میں بولیں تو جو مرحلہ تھا وہ کراچی کیا تھا یا ٹرکی جا کر ہی کیا تھا نہیں جو شروعاتی ایسے دری ہوگا کہ ہم بلکل کمپیٹیشن میں جائے اور پھر اسی دن ہم تجرباتیوں کام کریں تو کراچی میں ہم پرمیشن لیتے تھے جہاں بھی ہمیں اورانا ہوتا تھا تھوڑکولا میدان ڈھونڈ دیتے پھر ماں پرمیشن لے کے ماں فلائٹ دھم اب یہ بتاؤ کہ مرحلہ تیار ہے تیسٹ ٹرائب یہاں سے ہو چکی ہیں بڑی زبرداز گئی آپ کی ٹیسٹ ٹرائب ٹھیک ہے اس کے بعد خطشا تھا کہ وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے نہیں وہی بات جو کافی بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے وہاں پر جا کر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہوتی ہیں میں ایک بات شیئے کروں گا ہمارے سندھے کافی امرکانیاں سناتے ہیں کہ جب 2019 میں ہم لوگ گئے تھے ہم نے ہلیکوپر پریزنٹ کیا تھا we were the only team جس نے ہلیکوپر out of 56 اور کافی ٹیمز تھی ہم نے ہم only team تھی جس نے ہلیکوپر بنایا تھا اور just before 6 hours 7 hours کہ ہم نے flight ہماری competition ہم جائیں گے ہلیکوپر کریش ہو گئے اور اس وقت پھر سارے بیٹھے اور ہمارے پاس سامان تھا کہ یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم نے plan B, plan C and plan D پہلی رکھا ہم نے پہلی چیزیں کافی رکھی تو اس وقت رات و رات بنایا 6 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ہلیکوپر بنایا اور اس ہلیکوپر کو ہم نے پریزنٹ کیا اور اس کے ساتھ ہم اسیا میں پہلی ایک ٹیم تھی جو grand champion ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کیا تو ہمیں اس چیزوں کو اس طرح نہ دیکھنا چاہی اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کیا کیونکہ اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے کوئی چیز نہیں کرتا تو آپ لوگا چیمپینز نہیں ہوتے ٹھیک ہے Anusha ہم نے بات کرلی اب وہاں پر جب اگران مومنٹ سٹارٹ ہوا تو اس وقت آپ ساتھ نہیں تھی لیکن آپ کے ٹیم چاہتے ہیں تو اس وقت تو اس وقت ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں لیکن ہم نے ٹکنالوجی اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے نہیں ایک جگہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہو پاکستان کو ایک ہی ہوتا ہے کہ اچھے سے ریپریزنٹ کر رہے ہو ریپریزنٹیشن تو دو طریقے کی ہو سکتے ہیں ایک بری بھی تو تھی ہمیں گھبرات اس بات کی کہ اچھی ہی ریپریزنٹیشن ہو ملک کا نام خراب نہ ہو اس کے علاوہ جو شو تاہو وہ لائف تیلکاست ہو رہا تھا یعنی ٹرکی کے ہر نیوز چینل پہ وہ شو لائف تیلکاست ہو رہا تھا اور ہم وہ شو میں ایک ٹیبل پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے وہ ڈونز لے کے کھڑے رہتے ہیں تو ہم بھی ساتھ تھے ہمیں گھبرات تھی کہ یہ ایک پاکستان کا جب اتنا بڑا جھنڈا لگایا ہے تو اس کو ہم تروف کریں کہ ہاں ہم اتنے لائک ہیں کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کریں کیونکہ ہمیں اتنا لائک ہونا چاہیے اپنے وطن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اور یہ صرف ایک کمپیٹیشن کی بات نہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہو آپ کو یہ بات سوچ کریں کہ آپ ایک ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہو کسی بھی لیویل پر چھوٹے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر وہ تمام ٹیلٹ موجود ہے صرف اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ مدد کریں گے اور پھر میں یہاں پر یہ بھی آپ کو خورت کرتا ہوں بات کہ آپ کو اگر آپ کا بتایا ہوا ریزلٹ نہیں ملتا تو یہی بچے آپ کے سامنے اور آپ حق رکھیں کہ آپ ان کے قریبان کو پکتے ہیں کہ بتایا یہ گیا تھا ایسا کیوں فرم نہیں ایسا ہے ملک صاحب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایک بندہ پیسہ لگا رہا ہے جبکہ آپ کے گھر والے آپ ان کی خوشی سے اس دنیا میں آئے لیکن وہ آپ کو کیا دانہ دیتے جب آپ نہیں پڑتے کہ اتنی مہیند کی لیکن پھر بھی نکم مہین کے نکم مہین کے نکم مہین یہ ایک پریشر ہوتا ہے ہم پر کیونکہ انتے بھی ایک فارمس ہوتا ہے ایک ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تو ایک پریشر یہ بھی ہوتا ہم پر ایسا ہے کہ احمد اسم جا رہا ہے گھرول نے یہ بولا تھا کہ نہیں یہ جیت کر رہ گئی ہے کسی نے بولا تھا بس سیپا ہی پاندھا رہا ہے نہیں تھا ہم تو سپورٹ نہیں تھا یہ وہ نہیں تھا غازی صاحب میری طرف سے فیملی کی پوری سپورٹ تھی اور ایسا کہ میں کافی ٹائم لیٹ نائٹ بھی سٹنگ کرتا ہوں میں ایڈ بس کے کام کے لیے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی فیملی کمپلین ہوتی ہے کہ اب تو مبال کی چاند چھوڑ دو کیونکہ چوبیلنٹ ہے مبال میں لگے ہو چیک کیا کرنے تو یہ یہ کمپلینز ہوتی دی گھر لوکو لیکن وہ کہتا تھا کہ سوسائیٹی کا ورک ہے اور ایسا کہ پاپا کو کہتا ہوں کہ اب تو تھوڑا سا روکا ہے نہیں بسکلی کام نہیں رکھتا اب ہم اگلے سال کے لیے تیاری کریں اگلے سال چوبیس گھنٹے تو نہیں ہے موبال کی نہیں چوبیس گھنٹے تو نہیں مگر ایک communication ایسی چیز ہے کہ آپ کو دن میں سات چھ سات گھنٹے لگنا پڑتا ہے انہم ہے انہم ہے مگر پر ہائی بھی پر ہائی بھی آپ بچہ کام پر بزی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ایسا کہ یہ بتاؤ اب اپنے جانو لابدنگ یہ کہا تھا کہ جیت کے آنا تو گھر آنا بڑھنا نہیں آنا کیونے ایسی بات میں تھوڑی فیلمی بات ہے بات میرے فادر نے بھی کہا تھا کہ یا تو جیت کے آنا یا تو کچھ سیکھ آنا زبادلہ میں سے ایسے فادر ملے تو زبادلہ ہو جاتا ہے کام وڑھنا ہمیشہ یہی ہوتا ہے ویلکم تو ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم شاید بگڑھے پیار آپ کے ساتھ دے لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ماباپ اتنا پیار کرتے تو رب کائنات آپ سے ستر موجود اتنا پیار کرتے جب بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں تو دیکھیں جیت آپ کے قدم چومیں گی بریک کا وقت ہو ہے بریک سے باپس آئیں گے مزید باتیں کریں گے دیکھتے رہے پروگرام میری کامیابی موسیقی 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 جنر فکر گفتلا پاکستان آپ سلام 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 جنر فکری جمعید اور پانی کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ نہیں ہیں کہ اس فلو کو ہم بریک کرتے ہوئے ہم کشتیوں میں آگے بڑھنے تو وہاں پر یہ درون مددکار ثابت ہوگا کہ کھانے پینے کی بیسک نیتز ہیں پانی آپ کو جینے کا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کڑائی یا مغز بنا کے نا بیجے لیکن کالے چھنے تو پہنچانے کا پہنچانے کا اہل ہوگا جی بلکل یہ کالے چھنے والی بات تک بلکل ہو سکتا ہے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس بات کو اپنی قوم تک پہنچائیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا ہم دو ہزار بائیس میں بیٹھے رہے ہیں یہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ڈرونز ہی آپ کی مدد کرتے بجائے اس کے کہ ہم ایک پرانی ٹیکنالوجی لے کے انسانوں کو وہاں تک بھیجیں اور وہ جو بھیجنے انسان مدد کو آرہے ہیں ان کی بھی جانے نقصان ہو رہا ہے جو ہمارے پاس پانچ شہید ہوئے لوگ ہلی کوپٹر کریش میں تو وہی بات ہے نا کہ انسانی جان کو جو بچانے آرہی ہے اس کی بھی انسانی جان تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا دو ہزار بائیس میں یہ چیز ایکسپٹی پر ہی نہیں ہے جب آپ اتنی آگے دنیا نکل گئی ہے اور آپ کی ملک کے بچے اس چیز پر کام کر رہے ہیں تو کیا ہم آگے اس پر کام نہیں کر سکتے تھے ہم بالکل کر سکتے تھے اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے لیکن انوشا ہے آپ ہی تک وہی ہے کہ موبایل میں 4G چلتا ہے 5G چلتا ہے اور ملک احمد ہمارے آسر بائی یہ بتائیں کہ جب ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی اتنے پیچھے کیوں ہیں اس وقت پھر کیا جذبات ہوتا ہے اپسیٹنگ ہوتا ہے لیکن پھر ہم خود کوشش کرتے ہیں فیتر بننے کے لئے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم چینج لائیں تو اس لئے جون کلچر بھی ہم انٹرویس کرنا چاہ رہے ہیں فیل میں کہ اس کے ساتھ جس طرح نشا نے بتایا ہم وہاں پیکیجز پچا سکتے ہیں ہم وہاں مدد کے لئے جا سکتے ہیں تو ایک موقع چاہیے ملک احمد اس کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایک ڈرون پھٹ گیا کھانا لگے گیا وہ ختم ہو گیا بلاسٹ گیا اس میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ دوسرا ڈرون فوراں بھیج سکتے ہیں لیکن اگر اسی کے ساتھ آپ چار جوان بھیجتے ہیں اور ان کی دیتھ ہو جاتی ہے ایشاہ یہ اچھادت ہو جاتی ہے کتنا بڑا لاؤس ہے کٹری کا تو اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ جیپان کے اندر ریسٹرانٹس آ چکے ہیں جہاں پر اسی ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگوں سے جو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہیومن نیچر کا بندہ ہمارے پاس ہے یہ ہیومن ہمارے پاس ہے تو وہاں پر وہی آپ کا order پک کریں وہی آپ کو ڈیلیور کریں وہی بنا رہے ہیں وہاں پر بھی تو ہول ہے نہیں چیز انفیکٹ چائنا میں جو نیویئر سلیبریشن ہوئی تھی ہم فائر ورک نہیں ہوئی اس لی کیونکہ انوارمنٹ کے لیے آدھش بادی نہیں ہوئی تھی وہاں نے ڈرون کو یوز کر رہا تھا بہت سارے بہت دادہ ڈرون سے اس سے انہوں نے آسمان میں ڈسپلے کر رہا تھا نیویئر سلیبریشن جنی بھی ہوئی تھی سال کی ایماری انوارمنٹ کے لیے ہمیں بھی انسانی ہی تھی اس سے اعتاد نیوئی چاہوں گی اس سے انسان میں کام کرنا ہے کے ساتھ فائر ورکس اسے کارے ٹھائر ورکس کام کرنا ہے کہ ایسے ہی آسمان میں ایسے ہی مندار دے ہیں ترینے پر روشنیہ بکھیج جیسے جیسے آپ کو لگے ٹھائر ورکس دیوں نے پرانے دور میں كان ذارہا ہے کہ آپ کے لئے این درانے جائیں گے ایسا ساکر ہے اگل ان گھرام لیٹی نپس مجھینیگ تکر یہ ہے لیکن ایسا کوئی کچھ نہیں ہے جس ڈال کے لئے یا زخم، جو پرانے لئے اور جو بنید بھی فرائنے آر النکے سنوانے ویسے مجھے تو سمجھے تھے covers من 40 سال سے قرار اللہ علیہ ویسے میں نے یہ کیا کہتے ہیں جوالی چیزیں ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوگaan اس نے وہ چیزیں پر ہمارے رڈے ہیں جی غازی زینال آبادی اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو تیم کمیر ہو جائیں جب آپ تو موڈل پر اس کی تصویر اگر رکھیں تو زبادست نہیں ہو جائے گا مجھے کوئی شو نہیں ہے مجھے کوئی شو نہیں ہے یہ انسوڈیٹ لیم جائے گا فارے وانست ہے اچھا یہ بتاؤ زین کہ کمیونکیٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو تو دو یو فیل کہ جو آپ کا آئیڈیا ہے جیسے درون بنانے کا بہت اچھا ایڈیا کہ آپ پاکستان کو لے کر جا رہے ہو اس طرف جہاں پر ترقی آفتہ ممالک ہیں اب جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے ہم ترقی آفتہ بنیں گے تو ہم نے کبھی ترقی کرنی نہیں آپ ترقی آفتہ ملک کی فریس میں تب ہی شامل ہوتے ہو جب آپ سٹرگل کرتے ہو جیسے کہ آپ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ فیل کرتے ہو کہ یہ صرف جب بچہ انجینئرنگ میں آتا ہے یعنی بیچلر سٹارٹ کرتا ہے تب اس کو یہ چیزیں بتائنی چاہیے میرے نزدیک تو آپ انٹر بیس پر بھی آپ جب بچہ انجینئرنگ سائٹ پر آتا ہے تو اس کو بتانا شروع کرنے یہ جان ہے یہ یہ ہے یہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی آپ نہیں سمجھتے کہ ورکشاپ آپ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے جو کہ اس فیل میں ہیں جی ضرور ہونی چاہیے اور میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس طرح کی ورشاپس کنٹٹ کی ہیں ہم دیفرینٹ سکول وغیرہ میں گئے اور بیسک جو آپ نے کہا کہ انٹر لیول کے میں نے 9-10 کے لیول کے بچوں کو ان کے باس گئے اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا بھلوں گا بچے 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 جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جو فرسٹیر ہے وہاں پر مچورٹی لیول پر آتا ہے وہاں سے تو میں آپ کو خود کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ دو سال پڑھ کر آپ کے فرسٹیر میں یعنی انجنیرین کے فرسٹ آپ کا سیمیسٹر میں تو وہ اتنے کےپیبل ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے آگے جاک اس کو فارم کرنا ہے ابھی وہ دو سال سوچنے میں نہ لگا دیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ پہلے سون کو سکھا رہے تو یہ اس کو ہم کیسے پرسیو کر سکتے کیسے ہم اس کو عمل جامع کر سکتے چیز کو سامنے لا سکتے یہی ہے کہ ورڈشاپ کندک کروائیں گے ان کو جب فیزیکل ایک درون دکھائیں گے کہ ان کے سامنے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی ستیج پہ تھے آپ کی ستیج سے اٹھ کے گئے ہم کوئی باہر کے سی دوسرے کنٹری سے ہم نے فورہن سٹیڈ نہیں کی آپ کی لابن کے سکول سے ہم گئے اور وہی سے ایجوکیشن لے کے ابھی نسٹ میں یہ کام کر رہے تو آپ لوگو کار سکتے تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی اور وہی سیجز پہ پھر وہ پاکستان کو آگے رپریجنٹ کرے اور ہماری ٹیم کو آگے بڑھیں گے ایسے ہوگی ایسے ہوگی رضی زین اللہ آپ نے مجھے ایک چیز بتاؤ کہ دیکھو اب نسٹ میں پڑھا تو you're having a family براغرم those who can afford your fees لیکن ایک بچہ اس کے پاس دماغ موجود ہے صلاحیت بھی ہے کرنے کی لیکن وہ فائنانچلی اتنا سٹرونگ نہیں کہ وہ اس چیز کو سوچ سکے تو وہ آئیڈیا وہی دبا کر ختم کر دیتا ہے یعنی ایک سوچ وہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں تو کیا آپ لوگ ایسی ورکشوپس کنڈکٹ کرو گے کہ جس میں بچے آئیں میں آپ لوگ اسے پوچھ رہا ہوں آپ نے پیج پر بھی اس چیز کو لائک کر سکتے ہیں کہ جو بچے آئیں نئے آئیڈیا کے ساتھ کہ فرس کریں ہم یہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کریں لیکن وہ بچے صرف آئیڈیا لا سکتے ہیں آپ سے جو ہے وہ نولیج دے سکتے ہیں لیکن وہ سپنڈ نہیں کر سکتے پیسے تو ان کی بھی آپ مدد کرو گے اگر کوئی کسی ایک اچھا آئیڈیا ہے جس کی اوپر ہم امپلیمنٹ کر کے پاکستان کا بلا کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پاکستان کی آئیڈیا ہے ایک ڈالیا سے آپ کو پیج بنانا چاہیے چاہیے جو کہ آپ کے آپ کے اسیم بلگ کر رہے ہیں آپ کے آپ کے آپ کے پیج لگا جنرے آپ کے ہمارے پیج ہے اور ماشااللہ سے ڈیر ہزار تک ہمارے پولورز ہیں پیج کو پیج نست airwax official اس کا نام ہے انسٹرگرام facebook linkedin twitter ہر جگہ پر ہے اور ہم اس کے اوپر یہی سب بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم ویبنارز کرا رہے ہیں ویبنارز وہ ہوتی ہیں جس میں ہم تو ابھی بھی سیکھنے کے پروسس پر مگر جو ہم سے اوپر ہم سے کام کر رہے ہیں جو تھوڑی بہت ڈرون کمپنیز ہیں ہماری مارکٹنگ بھی یہی ہوتی ہے ہم لوگ ہماری مارکٹنگ میں ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہم ان کے انڈر ان سے ان کے اکسپریرنس کے پر ہم لوگ ان سے ویبنارز میں ایک وہ شو کرواتے ہیں جس میں zoom ہوتا ہے zoom ہوتا ہے وہ ہوتیں ہیں ہم ہوتے ہیں اور ہم سے کچھ نیچے جیسے انٹرمیٹر کے بچے ہم انلائن یہ ایکٹیوٹیز کرواتے رہتے ہیں جس سے وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم بھی آگے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ کام کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے تو ان چیزوں پر ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک فیمیل ڈون پائلٹ ہے بسمہ مبارک اور ہم ان سے بہت لنکڈ رہتے ہیں اور ہم فیمیل کو بھی نہ کہ سیف سٹورنٹس بکہ سٹورنٹس میں فیمیل کو بھی انسپائر کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک انجینئر تھی انہوں نے اس کے بعد پائلٹنگ سیکھے اور اب وہ پاکستان کی سب سے یونگیست سب سے نوجوان پائلٹ ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم ویبنارز وغیرہ اچھے انوشے پیچ کا نام تھوڑا ہلکا ہلکا اور آرام سے سپیلنگ کے ساتھ نسٹ ایر ورکس اوفیشل ہمارا پیج ہے نسٹ ایر ورکس اوفیشل ان کا پیج ہے جس کی سپیلنگ ہے نسٹ ایر ورکس اوفیشل 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 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو کلیر کر دیا اس پیج کو جوائن کریں اور اس کے بعد انوشے سے ملک احمد آسم سے وغازی زینو لابدین سے اور ان کے جو بھی ریلیٹڈ لوگ اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ لوگ آپ کو اپنی اینورسٹی کے ایریا میں بلائیں باہر بلائیں وہ ان کی مرسی آپ کو بلا کر اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے اور اس کو کیسے فرم کر سکتے مالک احمد آسن ایسا ہو سکتا ہے جی اور یہ ہوتا ہے باقی اینورسٹی میں جو سسائیٹیز بنانا چاہاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپروش کرتے ہیں اور ہم زیادہ آگے ہوتے ہیں ہم نے تیش کر سکیں جو بھی ہم نے ایکسپیئرینسٹی گین کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے پلس اس کے علاوہ انٹر پریلویج جو جتنی بھی سکول ہیں ہم ہاں ورکشوپ کنٹک کرتے ہیں تاکہ ان کا اچھا سکول میں بھی یہ ہوتا ہے انٹرنسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ہم نے ابھی پچھل دفعہ سکول میں کری تھی تو ایک بچہ کہنا لگا کہ اب میں انجینئر بنوں گا تو انٹرنسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے دوکٹر دیکھتے ہوں دوکٹر بن جاتا ہے یہ پتائیے گا کہ غزیزان لابدین تو اس طریقے کی جو ورکشوپ آپ لوگ کرتے ہیں اس میں اچھا 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 ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہمیں انکریج ہوتا ہے ان بچوں کے لئے ہم نے کچھ اچھا کیا اور یہ ہماری لگیسی جو گی یہی لگے جا رہے ہیں اور اسی چیزی ہے کہ اپنی پولیشنگ کو بڑا فیل ہو رہا تھا کہ ہم اچھے پولیش ہوئے ہیں اچھا جی اب انوشے انور کی طرفات میں ایک اپیل ہو جائے ڈونر یا آپ کی فانانسر کے لئے اپیل یہی ہے کہ آپ ہی ہیں ہم بچے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں مگر ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ آپ دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پاکستان کا نام آگے لے جا سکتے ہیں ہم تو کام کری رہے ہیں مگر ہر کسی کا یہ ہونا چاہیے یہ رسپونسیبیلٹی کہ وہ پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ کرے اور خاص طور پر اس پر یوٹ لیول پر کیونکہ ہم ہی نیکس جنریشن ہے نا اور ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنی نیکس جنریشن کو آگے بڑھیں گے سائیکل ہے نا تو اس سائیکل کو چلانے کے لئے جو ہم سے پہلی والی جنریشن ہے یعنی جو اس وقت اپنے کاموں میں آگے بڑھ چکے ہیں اور جن کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ ہمیں help آؤٹ کر سکے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں help آؤٹ کر سکے چاہے وہ ہمیں ملک احمد آسنم صاحب سپورٹ باسٹ ہے اور چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو ہمارے کمپونٹ میں اگر sponsor کر دیے جائے یا ہمیں سوشل میڈیا پر جس پر پرموٹ کر دیے جائے یا پھر جیسے آپ بھی پرموٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے آپ کمیونکیشن لیڈ پر ہیں تو اب کیسی آپ کی اپیل ہوگی صاحب میں آپ کی کیمرا میری آڈینس اپیل یہی ہے کہ پہلے تو جو ہمارا یوتھ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ اگر انجینئنگ فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں کسی چیز میں چاہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں اس کے علاوہ یہی ہے کہ ہم جو میں نے سیکھا ہے کہ ہم ٹیم ورک میں ہم مل کے کام کرتے ہیں تو اگر ہم مل کے کام کریں اور اگر ہمیں سپونسرز ملے اور ہمارے لوگوں کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملے تو می بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم ایٹین تھا ہیں کل ہم گرنٹ شد دیں نہیں تو می بھی کیوں آپ کو سپورٹ ملتی ہے کیونکہ دیکھیں بھائی آپ کو اگر آٹا لانا ہے تو اس کے لئے بھی پیسے چاہیے پیڑ بھرنے کے لئے آٹا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے بھی فائننس ہونا بہت زیادہ ضروری تو فائننس ضرور کیجئے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے انوشے نے بات کی کہ ہم سے پہلی جو جنریشن ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیک آور کرنا تو انوشے بلکو ٹیک آور کرنا لیکن اس کے بعد میں جو فائنل تھوٹس آدم ہوں گا لیکن آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور یہ سرکل اب رکھنا نہیں چاہیے سوشل پیڈیا ہو ٹی وی میڈیا ہو آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان بچوں کی مدد کریں جو کہ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی پر پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں کہ میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ انوشے کی بات کو کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ سے جو اگلی جنریشن ہے وہ اپنا کام کر کر چلی گئی اور آپ سینٹر میں کھڑے ہیں تو آپ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ آپ کا پرانی جنریشن کی طرف ہوتا ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر آ رہی ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ آپ کا اس جنریشن کی طرف ہوتا ہے جو کہ ابھی اس سڑھی کو چڑھنے کے لئے تیار ہے تو آپ جب ایک سڑھی اور ایک کہتے ہیں کہ ایک چٹان کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں تو کامیابی صرف اور صرف آپ کی ہوتی ہے بس اس چیز کا خاص حیال رکھیں کسی کی دلہ ظاہری نہ ہو اور آپ اتنی ہی بات کریں جس کو آپ پورا کر سکیں تو پھر آپ دیکھیں گا کہ اس سر ایفرس انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈہ ہوگا مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد موسیقی